ملتان ملک کے بالائے علاقوں میں بارش اور برباری سے موسم سکت موسمیاتی سبراہی جلاس خبر ایجنسی کے مطابق تحال مالیاتی حدف پر باتچیت میں پیشت نہ ہو سکی ترقی پذیر ممالک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے ایک پلینڈ ڈالر فراہم کرنے کی تجویز اقوام متحدہ کے مطابق دو ہزار پیتیس تک موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے سالانہ ایک اشارہ تین ٹریلین ڈالر چاہیے برچستان کے زلہ کلات میں سیکیورٹی چیک پورس پر درشتگردوں کی حملے کی کوشش سیکیورٹی پورسز کی موثر کاروائی چھے درشتگرد جہنم واصل چار زخمی آئیس پیار کی مطابق شدید پائرنگ کے تبادلے میں وطن کے ساتھ بہادر سپورٹ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے وزیر اعظم شہباز شریف کی قلات واقعی کی شدید مضامات شہدہ کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی زخمیوں کو بہترین تیبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کہا انتشار و بد امنی بھیلانے والے ناصر برچستان کی ترقی کے دشمن ہے افاقی وزید آخلا محسن نکوی کی جانب سے بھی واقعے پر اظہار افسوس وزیر اعلا بچستان میر سرپراز بکٹے کی قلات واقعی کی شدید مضامت شہید جوانوں کو خراج اقید پیش کہا پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے بچستان میں منظم دیشتگردی کی جا رہی ہے دیشتگردی میں غیر ملکی ہاتھ منفث ہے سیکیورٹی فورسز بہادری سے دیشتگردوں کا مقابلہ کر رہی ہیں دیشتگردوں کو شہدہ کے لہو کے ایک ایک کترے کا حساب دینا ہوگا بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے فوجی ادات میں مقدمہ چلانے کا اشارہ نہیں ملا برطانبی وزیر خارجہ ڈیویٹ لیمی کا ایم پی کم جانسن کے خط پر عدی عمل کہا حکام نے صورتحال پر نظر رکھی ہوئی ہے بیرول اقوامی ذمہ داریاں اور بنیادی آزادی کا احترام ضروری ہے امریکی کانگریس کے چھالی سرکان کا صدر جو بائٹن کو خات پاکستان کے اندرونی معاملات میں بے جا متاخت کی درخواست بانی اور دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے بقالت کی گئی تحریک انصاف میں اندرونی اختلافات شدت پکڑنے لگے چوبیس نیمبر کے احتجاج کے لیے آج بڑی بیٹھا اہم رہنماؤں کو ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا پشاور کے دو اہدے دار بطور احتجاج مصطافی شیرف ظلم رموت کا اطلاع تک نہ دینے کا شکوا پہلے سائیفر کیس میں اڈیالا میں پڑا تھا اور اللہ نے مجھے سرکروں کیا بائزت بری ہوا آج نو مئی کے جھوٹے کیسز میں کوٹ لگ پت پڑا ہوں تو جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا ہوں جہاں پڑا تھا وہیں پڑا ہوں طبیل عرصے سے آسیر پی ٹی آئی رحمہ شاہ محمود قریشی بھی موجودہ قیادت سے نالا ہے کہتے ہیں اگر رہنماؤں کے پاس وقت ہے تو ملاقات کے لیے آئیں تاکہ کوئی بہتر مشورہ دے سکتے تحریک انصاف کا احتجاج کا اعلان ملک کا سیاسی پارہ ہائی حکومت نے بھی کمر کس لی عطا تارڑ میں نو مئی کی نئی پوٹنجز سامنے رکھ دی رہنماؤں کے بیانات کے خلپس بھی دکھا دیئے گئے کیسز کے پوری فیسٹے کا مطالبہ میاں صاحب یہ جب بھی آپ آتے ہیں لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ واپس نہیں جانا تو آپ ان جو جھوٹا پروپیگنڈا کہا دے ہوتے ہیں ان کو کیا کہیں گے لوگوں ان کو جھوٹا ہی کہیں گے جو درنے کی کال ہے چوبیس کی کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کو ایک بار پھر ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں چوبیس نوویمبر کا اتجاج ملک کو ڈی ریل کرنے کی کوشش ہے کال دے رہے والے کامیاب نہیں ہوں گے نباز شریف کی لندن میں میڈیا سگفتگو کہا جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو جھوٹا ہی کہیں گے نباز شریف وزی اللہ پنجاب مریم نباز رات کہے وطن باپس پہنچ گئے کوئی ایم اے نے دس ہزار بندے جمع نہیں کر سکتا پی ٹی آئی کو ایک بار پھر ناکامی کا مو دیکھنا پڑے گا رہنوما پیپس پارٹی مولا بک شانڈیوں کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو کہا اگر عوام ساتھ ہے تو بانی پی ٹی آئی کی اہلیا اور بہن دھمکیاں کیوں دے رہے ہیں پاک پتن میں شادی کی تقریب میں آتش بازی کے سامان میں دھماکہ سترہ سارا نوجوان جا بہاک دھماکے کے بعد بلند آگ لگ گئی سی سی ٹی وی پھوٹیچ آج نیوز کو موصول سردر جو بائیڈن کی چینی ہم منصف سے بطور امریکی سردر آخری ملاقات یوکرین جنگ خلیج دائیوان سائبر سیکیورٹی کے معاملات پر گفتگو ملاقات دو گھنٹے تک جاری رہی چینی سردر نے کہا اختلافات ایک طرف امریکہ کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتے ہیں چین نئی امریکی انتظامے کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے بائیڈن بولے میں شی جنگ پنگ کے ساتھ ہمیشہ متفق نہیں رہا لیکن بات چیت فرینک رہی ہے فرینک رہی ملاقات کا حدف ٹرم کی حدف پرداری سے قبل کشیدکی کو کم کرنا تھا غازہ میں اسرائیل کی برپریت جاری مزید چالیس فلسطینی شہید درجلوں زخمی ہو گئے اکوائم اتردہ کے سکول پر حملے میں تئیس فلسطینی شہید جبالیہ کیمپر ڈران حملے میں فلسطینی صحابی سالے الشریف شہید ہو گئے شہدہ کی مجموعی تعدہ تینتالیس ہزار آٹھ سو ہو گئی محروت پر اسرائیل کی بمباری سے مزید ساٹھ شہری شہید اور ایک سو تیس زخمی ہو گئے اسرائیلی فوج نے چمہ میں کئی گھروں کو دھما کے سوڑا دیا جھڑپوں میں کئی سہونی فوجیوں کے ہلاک ہونے کے اطلاع دنیا انتشار اور تبدیلی کے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی ہے چینی صدر شیجنگ پنگ کا پیرو میں ایشیا پیسیفک ایکڈامک کوپریشن کے اختتامی اجلاس سے خطاب کہا تحفظ پسندانہ پالیسیوں سے عالمی معیشت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اقتصادی عالمگیریت کے لیے یک طرفہ اور تحفظ پسندی کو مسترد کرنے کی ضرورت ہے چین مزید آزاد اور یک طرفہ اوپننگ پالیسیوں پر عمل درامت کرے گا پاکستان نا جانے کا ٹھوز جواز مانگنے پر بہارت تلملا اٹھا آئی سی سی کو جوابی خط میں وجہ بتانے کے بجائے آئیں بائیں شائیں خود کو چیمپنز ٹروفی کی مزمانی کے لیے پیش کر دیا چیمپنز ٹروفی کے گلوبل ٹور کا آغاز اسنا آباد پر ٹروفی کی نبائش ٹیکسیلہ ایبیڈ آباد مری نتیا جنی کراچی لے جائے جائے گا اسنا آباد لوگ میلا تمام تر رانائیوں کے ساتھ چاری جنوہ شہروں سے لوگوں کی بڑی دادات امڑائی شائکین کی روایتی کھانوں اور ہنر بندوں کے سٹالز میں دلچسپی اگر کبھی تیرے نام پر جنگ ہو گئی تو ہم ایسے بزدل بھی پہلی صف میں کھڑے ملیں دل میں ہے کون اور نگاہوں میں کون ہے تم مجھے چھوڑنا جانا مجھے سمجھا لینا اور کراچی کے ٹاؤن چنیسر کوٹ میں محفیل بز میں عزرہ افسخن کے نام سے محفیل مشاعرہ منعقد کیا گیا سیریور اور نوجوان شہرہ نے اپنا قلام سنا کر خوب داد سبے دی